اسلام علیکم میں ہوں عمر فیض ملک اور میرا موٹیویشنل لیکشز کا سلسلہ اپنا آپ پہچانا میرا آج کا ٹاپک کمیونکیشن سکلز آج میں آپ سے کمیونکیشن سکلز کے بارے میں بات کرنا شاہتا ہوں ہم سب جانتے ہیں کہ انسان سماجی حیوان ہے یعنی انسان سماجی رابطوں میں زندہ رہتا ہے سماجی رابطے اس کی پہلی ضرورت ہیں ہر انسان اپنے خیالات کا اپنے جذبات کا اپنی ضروریات کا اور اپنے احساسات کا اظہار کرنا چاہتا کہہ سکتے ہیں یعنی ہم زندگی میں بہت زیادہ وقت جو ہے وہ کمیونکیشن یعنی رابطے سے گزار کمیونکیشن کی دو اقسام ہوتی ہیں پہلی کو ہم وربل کمیونکیشن کہتے ہیں وربل کمیونکیشن کی قسم میں ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں اسے ہم ویڈ ورڈز کمیونکیشن کہتے ہیں یعنی جب ہم وربل کمیونکیشن کرتے ہیں تو ہم الفاظ استعمال کر رہے ہیں دوسری قسم کو ہم نون وربل کمیونکیشن کہتے ہیں اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسی کمیونکیشن میں ہم الفاظ استعمال نہیں کرتے بلکہ سائنز سیمبلز اور سگنلز کا سہارا لے کر کمیونکیٹ کرتے ہیں ہم ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں اور اپنی بات دوسرے تک پہنچاتے ہیں مثال کے طور پر کراس کا نشان جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے نہ کرنا منہ کرنا اسی طرح سے جب ہم ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہیں تو اس سے مرادی ہوتی ہے ہم کسی کو خاموش رہنے کا یا چپ رہنے کا پیغام دے رہے ہو اگر ہم اپنا انگوٹھا اوپر کی طرف کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہیتا ہے ہم اسے شاباش دے رہے ہوتے ہیں ویل ڈن کا میسج دے رہے ہو میں آپ کے سامنے ان تین پیلرز کی بات کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے آپ کے کمیونکیشن سکل بہت زیادہ امپروو ہو سکتے ہیں آپ کو کمیونکیشن میں کسی قسم کے مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا پہلا پہلے ہیں اعتماد یا کونفیڈنس جی ہاں سب سے پہلی ضرورت ہمارا اعتماد ہوتا ہے اگر انسان میں اعتماد ہوتا ہے تو وہ بہ آسانی اپنے خیالات و جذبات کا نمبر دو الفاظ یعنی وکیبلری اور ورڈز اگر ہمارے پاس الفاظ ہوں گے تو ہم اپنے جذبات کا اظہار کر پائیں گے خیالات کا احساسات کا اظہار کر پائیں گے ہم کمیونکیٹ کر پائیں گے اگر ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوں گے تو ہم کمیونکیشن ہی نہیں کر پائیں گے اس میں ہم ناکام رہیں گے نمبر تین انداز یا سٹائل جی ہاں بات کرنے کا انداز بھی کمیونکیشن سکل میں بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے جیسا آپ کا انداز ہوتا ہے ویسی ہی آپ کی شخصیت ہوتی ہے اور انگریزی میں مشہور کہاوت ہے سٹائل is the man یعنی انسان اپنے انداز سے پہچانا چاہتا ہے انداز اچھا نہیں ہوگا تو یقیناً آپ کا پیغام پہنچنے میں مشکل پیش آئے گی اور شاید لوگ آپ کی بات کو سننا ہی پسند نہ کریں میں گزارش کرتا ہوں جو لوگ کمیونکیشن سکل سیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے خود اعتمادی پیدا کریں build your confidence اپنے اندر اعتماد لائیں پھر اس کے بعد الفاظ پر غور کریں الفاظ کا انتخاب بہترین بنائیں موقع کی مناسبت سے الفاظ کا انتخاب کریں اور نمبر تین انداز اپنائیں اپنا سٹائل بنائیں بات کرنے کا جتنا آپ کا سٹائل اچھا ہوگا اتنا ہی لوگ آپ کے قریب آئیں گے مجھے امید ہے آپ کمیونکیشن کے ان تینوں پیلٹس کو پہچانیں گے ان پر عمل کریں گے اور اپنے کمیونکیشن سکلز کو امپروف کریں گے مجھے امپروف کریں گے